اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعیلہ آلیکہ وصحابیہ یا حبیب اللہ الحمدللہ ناظرین پھر سے ایک نئے ولوگ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ اس وقت ہم عجم شریف میں موجود ہیں اور عجم شریف کی ایک تاریخی مسجد جسے اکبری مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے جو اکبری مسجد کے نام سے مشہور ہے آئیے اکبری مسجد کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ اکبری مسجد کس نے بنایا اور اس کی کیا ہسٹری ہے اور کیا یعنی اس کو کیسے کیا تعمیر کیا گیا آئیے وہ انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں الحمدللہ اکبری مسجد جو ہے یہ شہاجانی دروازے سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر آپ آو گے تو ایک اوپر چڑھنے کے لیے آپ کو راستہ نظر آئے گا جو سیڑھیا بنی ہوئی ہیں وہ سیڑھیا چڑھ کر جب آپ اوپر چڑھو گے تو آپ کو اکبری مسجد کا ایک بہت بڑا گیٹ نظر آئے گا جو انٹرنس ہے جو انٹری گیٹ کہلاتا ہے یہ بادشاہ اکبر نے بنایا تھا اکبری مسجد کا بلندو والا دروازہ ہے اسی مسجد کی تعمیر کا حکم اکبر بادشاہ نے اس وقت دیا تھا جب وہ جہانگیر کی ولادت کے چھ ماہ بعد یعنی جہانگیر جو پیدا ہوا تھا اس کی ولادت کے چھ مہنے کے بعد میں وہ اظہار شکر کرنے کے لیے سرکار گریب نواز رحمت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور اس نے یہ مسجد بنانے کا ارادہ کیا تھا اور الحمدللہ اکبر بادشاہ نے جہانگیر کے پیدا ہونے کی خوشی میں یہ مسجد بھی بنائی ہے مسجد کب بنی نائن سیونٹی سیون یعنی حجری کو حاضر دربار فوجہ ہوا اور اس نے اس مسجد کی تعمیرات فرمائی تھی الحمدللہ یہ مسجد کا جیسے کی آپ نے سنا کی مسجد جو ہے اکبر بادشاہ نے جہانگیر بادشاہ کی پیدائش کے وقت جو ہے وہ بنائی تھی الحمدللہ آج بھی یہ تاریخی مسجد عجبہ شریف میں موجود ہے کئی کافی سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں ظاہرین آتے ہیں نمازیں ادا کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت بلند و بالا عظمت اور شوکت والی یہ مسجد ہے اللہ پاک کرم سے انشاءاللہ ناظرین جب بھی آپ عجبہ شریف آئیں اکبری مسجد میں ضرور آئیے گا اور یہاں پر بھی نمازیں وغیرے ادا کیجئے گا یہاں پر بھی الحمدللہ نمازیں ہوتی ہے جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی پنج وقتہ نماز کا بھی یہاں پر احتمام ہوتا ہے تو آئیے ہم انشاءاللہ آپ کو مسجد کی زیارت کرواتے ہیں دلی رجستان تمہارا یا خاجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خاجہ اے میرے خاجہ دلی رجستان تمہارا یا خاجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خاجہ ہند میں نوے لاکھ کو کلمہ پڑھوایا ہند میں نوے لاکھ کو کلمہ پڑھوایا ہم پر ہے احسان تمہارا یا خاجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خاجہ دلی رجستان تمہارا یا خاجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خاجہ دلی رجستان تمہارا یا خاجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خاجہ آپ پہ ہے فیزان مدینہان ہم پر ہے فیزان تمہارا یا خاجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ سارا الانسا گر کوزے میں بھر آیا سارا الانسا گر کوزے میں بھر آیا سنتے ہی فرمان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ دلی رجستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ فیض مدینہ ملتا ہے اج میرے خواجہ فیض مدینہ ملتا ہے اج میرے خواجہ اللہ جیسا کی ناظرین آپ نے اکبری مسجد کی تو ماشاءاللہ زیارت کر لی اور اکبری مسجد کی جو ہے وہ کس نے بنایا کیسے بنایا اور وہ کب بنی یہ بھی آپ نے سن لیا تو آئیے انشاءاللہ تعالی چلتے ہیں کوئی زیارت کرواتے ہیں فیض مدینہ ملتا ہے اج میرے سے ہی روزہ ہے زیشان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ دلی رجستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ جس میں سجائی خواجہ تمہاری یہ محفل جس میں سجائی خواجہ تمہاری یہ محفل کر دو بیڑا پار اسی کا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ دلی رجستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ دلی رجستان تمہارا یا خواجہ الحمدللہ ناظرین اس وقت ہم شہاں جہانی مسجد کے بلکل بازو میں ملحق حوج کے بلکل ایک زیکلی سامنے ایک چھوٹا سا ایریا ہے جو قبرستان کے نام سے مشہور ہے جو چار یاری جسے کہا جاتا ہے چار یاری قبرستان کے نام سے یہ ایریا مشہور ہے یہاں پر بے شمار اولیاء کاملین درویش فقراء و علماء اور سرکار گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اقیدت مندو کے بے شمار مزارات ہیں الحمدللہ اس میں یہ خاص بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حضور گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میں جو حضرات ہندوستان کی طرف تشریف لائد ہیں ان میں سے بھی چار بزرگان دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس قبرستان کے مدفون ہے آرام فرما ہے یہاں پر وہ دفن ہے بس دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگان دین کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آئیے انشاءاللہ تعالیٰ مختصر ان بزرگوں کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین یا رب مصطفیٰ عز وجل و تفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ العالمین جو بھی تیرے پاک کلام کی تلاوت کی اس میں جو بھی گلتیا بھی مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا اللہ اسے اپنی بارگاہ ہمیں شرف قبولیت اتا فرما اس کا ثواب تو اپنی رحمت کے شایان شان اتا فرما یا اللہ اس کا ثواب پیارے آقا محمد الوصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں نظر اللہ قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب بالخصوص چار یاری کے تمام بزرگان دین مرحمہم اللہ المبین کی روحوں کو اس کا ثواب ہم نے نظر کیا مولا قبول فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی لآخرتی حسنہ وقینا عداب النار اللہم ربی یسر ولا دعسر وطمیم علینا بالخیر یا فتح و بکا نستعین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد نجمعین برحمتک یا رحمت رحمین والحمد للہ رب العالمين